گناہ کبیرہ مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ مؤمن کے لیے ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو اور منافق کے لیے فاسق اور فاجر شخص کے لیے ایسے یہ گوئے ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی کبار ہی نہیں اس کا یہ مؤمن اور منافق کے اندر فرق ہے باقی جو کبیرہ گناہ ہیں یہ واقعی صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالی خود سے معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا ہے نیک آمال کو اس حوالے سے اگر آپ سور نساء کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے بڑی کرٹیکل ہے وہ غالباً 31 نمبر ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبو کبائر ما تنہون عن اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم تو اللہ تعالی چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا اللہ اکبر وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور تمہیں ہمیشہ کی عزت اور اکرام والی جگہ میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا بڑے گناہوں سے بچنا ہے وہ بڑے گناہ میں بعض میں بتاتوں کون سے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں چھوٹے گناہ جو ہیں وہ بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا گناہ بھی جو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بڑے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے ایک اور آیت ہے سورة النجم میں یہ زبردست ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں اللَّذِينَ جَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْنِ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں وَالْفَوَاحِشْ اور بے حیائی کے کاموں سے اللَّ اللَّمَم ہم اگر کبھی کبار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے اللَّ اللَّمَم کو اللہ نے بھی چھوڑ دی ہے بڑے گناہوں سے بچو اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تیرا رب وسط والا ہے مغفرت کے اعتبار سے هُوَا أَعْلَمُ بِكُمْ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اِذَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جب تم زمین سے اُگے تھے انسان بھی زمین سے ہو گئے کیونکہ انسان جس منی کے قطرے کی پیداوار ہے وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے اس خوراق سے جو زمین سے نکلتی ہے کدھر تک اللہ تعالی نے بات کی ہے وَاِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ تو مت کہا کرو میں بڑا پریزگار ہوں ہوا اعلم بمن اتقا اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پریزگار ہے اور جو خدا آپ کو زمین سے اُگتے وقت سے اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے اس سے کچھ چھپی ہوئی ہے تو اس میں بھی آئے کہ لبم جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالی معاف کر دے گا لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا اور ایک اور میں کرٹیکل آیت بتا دوں یہ تو کہتے ہیں نا جناب وہ توبہ بس کر لیجی خالی خلی توبہ نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی خالی خلی توبہ کو نہیں مانتا یہ سورہ نساء کے اندر ہی مسئلہ نمبر میرا اٹھارہ ہے اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی اٹھارہ ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اللہ تعالی ماتا ہے اِنَّمَتْتَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ اللہ کے ذمعے ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور پھر فوراں ہی توبہ کر لیں اس کو تو میں معاف کر دوں گا اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ جو کہ برے عمال کرتے ہیں حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْدُ الْآَنِ تو کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ ہے نزہ کا وقت آنے سے پہلے پہلے اس وقت تو فیرون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور حرون پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں کیا فرمایا تھا آل آن اب ایمان لے کر آیا اب تو کوئی فائدہ نہیں وَلَلَّذِينَ يَمْحُتُونَ وَهُمْ كُفَارُنَا ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ایسے لوگ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا اب رہ گئے یہ گناہ اٹومیٹیکلی کیسے نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حود کے اندر کیا ہے سورہ حود کے اندر ایک سو چودہ نمبر غالبا آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان و جیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيِّنْ نَحَار نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سیروں پہ یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب اور شاہ وَزُلْفَمْ مِنَ الْلَيْلِ اور رات میں بھی اِنَّ الْحَسَنَاتِ بے شک جو نیکیاں ہیں یُضْحِبْنَ السَّيِّيَاتِ وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو کونسی چیز مٹا دیتی ہے نیکیاں اور نیکی کونسی ذکر ہوئی نماز ذَلِكَ ذِكْرَ لِذَا كِرِين یہ نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اس سے ویسے بال لوگوں نے غلط رزرل بھی نکالنے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس میرا مسئلہ نمبر وان او سکس بہت پہلے ریکارڈ ہے آج میں اس ڈوٹیل میں نہیں جاؤں گا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر اس میں میں نے ستنہ حدیث بخاری اور مسلم سے بد نگاہی اور اس سے لیٹڈ بیان کی تھی میں آج سکپ کرتا ہوں بھر بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج مدینہ کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا نہ میرے عورت کو لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا باقی سب کچھ کیا تو مجھے پاک کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز بڑھو اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا اور پھر آپ نے یہ سورہ ہوت کی آیت نمبر ون فورٹین تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے پر رات کے اوقات میں بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن یہ اس صورت میں جب ایک آت دفعہ غلطی ہوگی اس پہ بھی جمعہ امت ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ اور بغاوت ہے اس سے ایک واقعہ وانا چھوڑ دیا اگر وہ حضور کو اس وقت یہ کہتا ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو معاف کرو لے تو میں پھر جا کے کرنگا تو پھر آپ کا کیا خیال آگے سے فتوہ کیا آتا اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر بیتی ہو اس میں پانچ دفعہ غسل کرے اس کے جسم سے کوئی محل اس میں باقی رہ جائے گا صحابہ نے کہا نہیں تو فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا آپ کو اگر میں رمضان میں نماز پڑھوں اور اگلے رمضان میں نہ اس میں پہلے الفاظ ہیں کہ انجیننگ پہلے ہوئی ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ کونس ہے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے وہ تو بہت بڑی عملن کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایون وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دول جاتا ہے تو یہ یعنی قبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اس طرح ہی تو میں نے کہا نا جو قبیرہ گناہ جو ہیں وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً قبیرہ ہی ہیں اور اس کے لئے مشکات کے اندر سارے ایک چپٹر موجود ہے قبیرہ گناہوں کے بارے شروع کے اندر اس میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں شروع میں ایک وہ حدیث لے کے ہیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی سورة الفرقان کی یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ تین گناہ نبی الاسلام نے بیان کی ہے سورة الفرقان پڑھ کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے یعنی شرک سب سے بڑا گناہ دوسرا نہاق قتل نہیں کرتے تیسرا وہ زنا نہیں کرتے پھر آفزل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دلیل کے طور پر بیان فرمائی اور اسے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے اور اس کے بعد یہ قتل کرنے والا اور پھر اس لیے کیسے زنا اچھا اس کے بعد ایک بخاری میں حدیث ہے کہ بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا سرے گن دے جاؤ یہ صرف بخاری مسلم میں جو بڑے گناہ آ رہے ہیں سعی ضعیف کا چکر ہی کوئی نہیں صرف بخاری مسلم میں پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیر ہے پھر اگلی حدیث پھر بخاری اور مسلم کی ہے کہ ساتھ کبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا قتل کرنا اللہ کے حرام کرنے والے کو حلال ٹھہرا لینا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے بھاگ جانا اور پاک دامن عورتوں پر تعمر لگانا لو جی پھر اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم سے اس میں زنا اور شراب نوشی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے سر یہ تو بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں نا اس میں یہ چگلی غیبت ٹھیک ہے جی وعدہ خلافی بہتان آلموس یہ سارے کبیرہ گناہی ہیں تو لہٰذا آپ کبیرہ سگیرہ میں نا آپ مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے بڑھ سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے ایک مکھی تھی تو اڑا دی یہ کلکولیشن یہ ماتمیٹکس تو ہے نہیں ہے اللہ طرح تو ایک چھوٹی سی بات پر بھی پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کوئی کوئی بتاتا ہاں یہ ضرورت ہے سر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ ایک بڑی فائشہ عورت تھی اس نے ایک دفعہ اپنے موزے میں کتے کو پانی پلا دیا اللہ چاہتے ہیں نہیں تو سر ایک اور واقعہ جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی ٹھیک ہے اور اس نے صرف ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی اور اس کی ویسے وہ دوزخ میں چلی گی یہ نہیں بتاتے کہ چھوٹی سی بات پر پکڑ بھی لیتا ہے اس کو پھر انہوں نے دوسری طرف کیا بھائی کہتے ہیں تائیں تیسی کہنا ہے نیکیہ کرنا تھا کہ فائدہ ایک چھوٹی گالتے پکڑا بھی جا سکتا ہے اوہ دوئے پاس ایک ٹور پینزنے سر ڈڑتے رہے اللہ سے ہر وقت خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ رکھیں اور اللہ سے کبھی بے پروان نہ ہو بے خوف نہ ہو تو یہ جناب آٹومیٹیکلی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے اور توبہ سے تو ظاہر ہے وہ تو صورت الفرکان میں آیت نمبر سیونٹی میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے جو سب سے بڑا اس کائنات کا گناہ ہے توبہ کر لیں سچے دل سے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل جائیں گے سر صرف معاف نہیں ہوں گے نیکیوں سے بدلے جائیں گے لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے پکی توبہ کیا ہے ندامت کرنا آندہ نہ کرنے کا پکا اہد کرنا پھر اہد ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں پھر اللہ کی طرف آ جائے لیکن اس نیت پہ توبہ نہ کریں کہ آندہ میں جو ہوں وہ پھر کر لوں گا وہ تو قرآن میں آیا ایوالذین آمنو توبو علی اللہ توبتن نسوحا اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں کہ جس شخص کا ایک دفعہ گرم اسطری سے ہاتھ جال جائیں دوبارہ وہ تھنڈی اسطری کو وہ نہیں آن لگائے گا کہ یار کدھر پیچھے لگی نہ ہوئے تھوڑی دیر پہلے کوئی نہ لان گیا ہوئے تو بس اس طرح اگر آپ کا ریاکشن ہوگا نا اپنے پرانے گناہ کے بارے میں کہ یار وہ پہلے ہو گیا اسی ہوتا میں کرنا ہی نہیں تو بڑا آپ کی توبہ قبول ہے انشاءاللہ